اسلام علیکم سٹوڈنٹس تو آج جو ہے ہمارا ٹوپک توڑا لیکچر شورٹ ہوگا کیونکہ آج یہ میری توڑی ستویہ ٹیک نہیں ہے آہ تو لیکچر کو سٹارٹ کرتے ہیں آہ میرے پاس جو ہے یہ سامنے ٹیبل بنا ہوا ہے اور ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے پیج نمبر ٹوئنٹی طریقوں پر آنا ہے تو پیج نمبر ٹو طریقوں پر آجیے گا ٹوئنٹی طریقوں پر اس میں سیل سٹائلز کے نام سے ایک ٹوپک ہے آپ نے اس کو پر آنا ہے تو بیسی کے لیے اس سٹائلز کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہمارے پاس سیلز موجود ہیں یہ دیکھیں یہ سیلز ہیں یہ سارے سیلز ہیں ان کے سٹائل آپ نے چینج کرنا سٹائل کا مطلب یہ کہ آپ نے اس کا کلدر چینج کرنا ہے ٹیک ہے کلدرینگ اس کا بیک گراؤنڈ کلدر بہرہ اس طرح کی چیزیں ہم نے چینج کرنا ہے تو فار ایزمپل میرے پاس یہ جو رول نمبر والا جو کولم ہے اگر میں رول نمبر پر کلک کرتا ہوں اور کلک کرنے کو بیچ میں اپنے ماؤس کے کرسر کو رکھتا ہوں یعنی آپ نے کیا کرنا ہے رول نمبر پر اس ٹیبل پر کلک کر لینا ہے اور اس کو کلک کرنے کے بعد اس کی بیچ میں ماؤس کو رکھنا ہے اور پھر کلک کرنا ہے اور کلک کو چھوڑنا نہیں ہے ٹیک ہے کلک کر کے کلک کو چھوڑنا نہیں ہے اور آپ نے ایسا ڈرائگ کرنا ہے اور جب ڈرائگ کریں گے پھر ماؤس کے جو لیفٹ کلک ہے اس کو چھوڑ دیں ٹھیک ہے تو یہ select ہو جائے گی تو باتا سے بتاتا ہوں گے کلک کریں گے آپ ایک دفعہ اس کے ماؤس بیچ میں رکھیں گے پھر کلک کر کے کھہنچیں گے نیچے تو یہ select ہو جائے گا اور پھر چھوڑ دیں گے تو یہ آپ کے پورے جو ہے sell select ہو گیا اگر آپ excel کو select کرنا جائے تو پھر آپ کو simple click کرنا پڑے گا تو میں click کرتا ہوں اور ایک دفعہ click کیا بیچ میں ماؤس کے cursor رکھا یعنی یہ جو arrow رکھا اور پھر میں نے click کر کے نیچے کھینچا تو یہ اچھیا اس کے بعد مجھے جو ہے آپ ہوم کی ٹیپ کے اوپر آئیں تو ہوم کے ٹیپ کے اوپر جب آئیں گے تو یہاں پہ سیل سٹائلز کے نام سے ایک آپ کو بڈن نظر آئے گا اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا ایرو لگا ہوا ہے اس پر کلک کیجئے گا اس پر کلک کریں گے تو آپ کے پاس بہت خوبصورت خوبصورت جو ہے ویری بیوٹفل جو ہے وہ سٹائلز آ جائیں گے تو اب اپنی مرضی سے کوئی بھی سٹائل سیلیکٹ کر لیں ٹھیک ہے مرضیمپل میں جو ہے یہ والا سٹائل سیلیکٹ کر لیتا ہوں یہ بیسیکلی یہ والا ٹھیک ہے تو اس کو سیلیکٹ کر لیا تو دیکھیں اس کا جو کلر ہے وہ چینج ہو گیا ہے ٹھیک ہے اسی طرح میں اگر یہ ندیم پہ کلک کرتا ہوں تو ندیم کی اوپ کلک کرنے کے بعد میں ہوم کے اندر جاؤں گا اور سائز کے اندر جاؤں گا تو ندیم کا جو سٹائل ہے وہ میں اس طرح کر لیتا ہوں یہ گری کر لیتا ہوں تو ندیم جو ہے وہ گرے ہو گیا اس طرح علی پہ کلک کرتا ہوں پھر ہوم ٹیپ پہ کلک کرتا ہوں سیل سٹائلز کے اوپر آتا ہوں تو یہ دیکھیں میں اس کو علی کو گرین کرتا ہوں تو علی گرین ہو گیا اس طرح آپ جو ہے ہر ایک پورے کالوم کو بھی گرین کر سکتے ہیں اب میں دیکھیں اس پوری جو فورت رو ہے سکس رو ہے اس پہ میں کلک کروں گا اور یہاں پہ بیچ میں ماؤسر ماؤسر کرسر کو رکھوں گا اور اور ریفٹ کلک کر کے کھینچوں گا تو یہ دیکھیں یہ ٹھو رو سیلکٹ ہو گی بہرحال آپ نے سیلکٹ کر کے ہوم میں جانا ہے اور سیل کا سیلکٹی کا ہی اس کے بعد دیکس آپ کی جو ایکسرسائز ہے اس کے اوپر آتے ہیں تو اس ایکسرسائز کے اندر جو ہے جو میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ میں نے آج لیکچر شورٹ رکھنا ہے تو میں آج کوئی ایکسرسائز کے جو قویسٹنز ہیں ان کے آنسرز ایکسپلین نہیں کر رہا جسٹ آپ کو یہ آنسرز پروائیڈ کر رہا ہوں تاکہ آپ اپنی نوڈ بک کے اوپر لکھ لیں تو یہ آنسرز ہیں اور ان آنسرز کو ایکسپلین نیکس لیکچر میں کریں گے فیلحال ایسا ہی ہے اس کو آپ جو ہے اتار لیں اپنی نوٹ بک کے اوپر یہ جو آنسرز لکھی سارے جو ہے یہ آنسرز لکھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو اسپلین کر دیتا ہوں یہ تھوڑا سا بتا دیتا ہوں یہ جو آپ کے پاس آنسرز لکھے ہوئے ہیں یہ آپ کی پیج نمبر جو ہے اگر آپ جائیں گے پیج نمبر کے اوپر تو اگر پیج نمبر جو ہے آپ کی کتاب کا ہے یہ ٹوئنٹی فائف تو 25 نمبر پیج کے اوپر آپ کو یہ بسیکلی questions کے answers مل جائیں مطبب questions مل جائیں گے یہ تو answer یہ answer تو نہیں ملیں گے آپ کو تو 25 نمبر پیج کے اوپر اگر آپ جائیں تو وہاں پہ descriptive type questions کی heading دی ہوئی ہے تو this descriptive type questions کی جو ہے وہ heading ہے ٹھیک ہے وہ heading ہے اس کے نیچے جو ہے وہ questions دی ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو question number جو A ہے یہ question number A question number A جو ہے اس کا answer یہ والا ہے اچھا question number B کا answer یہ والا ہے پھر question number C کا answer یہ والا ہے question number D کا answer یہ والا ہے اور question number E کا answer یہ والا ہے ٹھیک ہے as I said کہ میں آج explain نہیں کروں گا because I am not feeling well today تو پھر next lecture میں اس کو discuss کریں گے باہرحال آپ اپنی کتھ کا copies کے پر نوٹ بوکس کے اوپر اس کو لکھ لیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کے جو ہے descriptive type questions کے answers ہیں یہ ٹھیک ہے اور اس کے questions آپ کو of course page number 25 پر مل جائیں گے thank you very much جی آج کا lecture close کرتے جی next lecture میں پھر ملیں گے ایک اور چیز میں بتا دوں کہ میں further آپ کے اس week end کے اوپر جو ہے آپ کو مزید جو ہے Friday کے دن مزید اور task دوں گا میں نے ایک computer game جو ہے وہ آپ کے ساتھ share کی ہوئی ہے اور youtube کا میں نے link دیا ہوئے اس کے اندر تو آپ لوگ وہاں جا کے game کو complete کریں ٹھیک ہے میں نے کچھ fresh videos بھی ڈالی ہیں اور اس کے میں mark کروں گا اس کے marks آپ کے لگیں گے اور کوئی question اگر آپ کو اس game میں ہو تو game کی ویڈیو کے نیچے جو ہے وہ comment کے box ہوتا ہے وہ youtube کی ویڈیو جو ہوتی ہے اس میں نیچے comment کر دیں گے youtube پہ ہی comment کیجئے گا google classroom میں please comment مت کیجئے گا اس میں بہو ہے نا پتہ چلتا نہیں ہے بہت سارے teachers بھی ہوتے ہیں ان کے بہت سارے students ہوتے ہیں تو اس جیس میں بتا چلنے چلتا ہے تو youtube کی ویڈیو پر please comment کر دیجئے کریں اور بس یہی بات کرنی تھی آپ کو مزید task میں دوں گا further friday کو ڈاللہ حافظ